موسیقی اسلام علیکم میرا نام فراغ گلزارے اور میری ایج پچاس سال ہے اور میں کینسر پیشنٹ ہوں اچانک جب مجھے محسوس ہوا مجھے کہ اپنے بریس میں کچھ کہ یہ ہے تو دوہزار سترہ میں مجھے یہ ڈائیگنوز ہوا تھا تو پھر میں نے یہی سے زیاودین ہسپٹل سے ہی اپنا سرجری کروائی سرجری کے بعد ڈاکٹر شبیر اور تاریخ صدیقی ان لوگوں نے میری کیمہ ترپی کی اور تمام مطلب جتنا بھی پروسیجر تھا ان لوگوں کے ہی ذریعے ہوا اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شبیر حسین ہے اور میں ڈاکٹر زیاودین ہسپٹل کام کرتا ہوں یہ پیشنٹ جو ہمارے پاس دوہزار سترہ میں آئی تھی جن کا نام فراغ گلزار ہے انہوں نے ہمیں پریزنٹ کیا تھا سٹیج ڈو بریسٹ کینسر کے ساتھ اس وقت ہماری ٹیم نے ان کی تمام انویسٹگیشنز کو ریویو کر کے ہماری ٹیم میں جس میں ہمارے ڈاکٹر ڈاکٹر تارک صدیقی بھی شامل ہے ہم سب نے ان کا ریویو کر کے ان کی ٹویٹمنٹ جو سجیسٹ کی تھی اس میں سب سے پہلے ان کی سرجری آتی تھی تو سرجری میں عموماً بریسٹ کینسر میں دو طریقے کی ہوتی ہے ہم لمپیکٹر میں بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بریسٹ کی مکمل سرجری بھی کرتے ہیں ان کو ضرورت تھی مکمل سرجری کی ہم نے ان کی مکمل سرجری بریسٹ سرجن کے پاس بھی جوا کی ان کی کروائی اور اس کے بعد جو ان کی انڈیکیشن بندی تھی وہ کیمو تھیرپی ہوتی تھی تو کیمو تھیرپی کے لئے اوبیسلی تمام مریضوں کی ایک میت ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی سائیڈ افیکٹس رکھتا ہے بہت مشکل پروسیجر ہے اور ہم نے ان کو تمام کانسلنگ کر کے اس مشکل پروسیجر سے ان کو گزارا ان کو تمام عدویات پروفرام کی یہاں پہ ہمارے ڈیکئر سینٹر میں اور کیمو تھیرپی کے تقریباً ان کو بارہ سائیکلز کیمو تھیرپی کے لگے اور اسی کیمو تھیرپی کے دوران ان کو سائیڈ افیکٹس بھی ہوئے جو ان کو برداشت کرنے پڑے لیکن یہ سب کرنے کے بعد اور اس کے بعد جو نیکسٹ مرحل آتا ہو شواؤں کا مرحل آتا ہو مکمل کرنے کے بعد یہ مکمل صحیدیابی کی طرف آگئی آگے جا کے اگر دیکھا جائے تو کچھ سائیڈ افیکٹس ان کے مکمل طور پر نہیں گئتے وہ اس میں پیریفل نیوروپیتی ایک آتی ہے وہ ان کی رہ گئی تھی اس کے بعد ہم نے ان کو ہرمونل تھیرپی تھی تو عموماً جو بریسٹ کینسر میں ٹریٹمنٹس کے جو طریقے کار ہیں اس میں سیجری کیمو تھیرپی ریڈیشن تھیرپی اور ہرمونل تھیرپی آتا ہے یہ مشکل ضرور پروسیجر ہوتے ہیں لیکن سارے طریقے کار کر کے ہم ان کو کیمو تھیرپی مکمل کرواتے ہیں اور سائیڈ افیکٹس بھی برداشت کرواتے ہیں سب سے آسان مرحلہ اس میں ہرمونل تھیرپی ہوتا ہے اور سب سے مشکل مرحلہ کیمو تھیرپی ہوتی ہے ان کے ساتھ کیمو تھیرپی میں کافی مشکلات آئیں لیکن یہ سارے انہوں نے برداشت کر کے مکمل کروائے آپریشن کے بعد میرا کافی حالت خراب ہوئی تھی لیکن پھر ڈاکٹر نے ڈاکٹر شبیر نے اور انہوں نے میری بہت اچھی طرح سے کیر کی بہت اچھا خیال کیا لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے ڈرتے ہیں سامنے نہیں آتے لیکن یہ اس سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے تو میں نے بہت پریشانیاں تو اٹھائیں اور شکر ہے خدا کا آج مجھے چار سال ہو گئے 2017 سے آج یہ ہے اللہ کا شکر ہے تھوڑے بڑے مسائل جو ہوتے ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ میں سب کام کرتی ہوں اچھی طرح اچھی زندگی گزار رہی ہوں زیادین ہاسپٹل میں ہمارے پاس کینسر کی ٹویٹمنٹ میں اگر بریسٹ کینسر کی بات کریں تو تقریباً تمام فیسیلٹیز ہمارے پاس آویلیبل ہیں اس میں بریسٹ کی سرجریز کیلئے بریسٹ سرجنز آویلیبل ہیں کیمو تھرپی ایڈمنسٹر کرنے کے لیے آنکالوجسٹ یہاں پر ہیں جس کی کافی ہماری ٹیم فریسنٹلی کافی بڑی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ شواؤں کے لیے ریڈییشن کی فیسیلٹیز بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ جو نئی ہو ٹریٹمنٹس ہیں اس میں ایمیونو تھرپیز بھی بریسٹ کنسر میں شامل ہوتی ہیں جو کہ اب یہاں پر ہونے لگ گئی ہیں ہومونل تھرپی ٹیبلٹ کے فارم میں ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں کیمو تھرپی اور ریڈیشن تھرپی کے کچھ کامپلیکیشن بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مریضوں کو جاننا بہت ضروری ہے کیمو تھرپی کی کامپلیکیشن میں سب سے امپورٹنٹ نیوٹرپینی ہوتا ہے یعنی سفید خون کا کم ہو جانا یہ بھی اگر طریقے سے دوائیں دی جائیں کیمو تھرپی کے بعد اور انٹیبائٹکس کا اگر ضرورت ہو تو دیا جائے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی صحیح طریقے سے گزر جاتا ہے ریڈیشن میں بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جس میں سکن کے سائیڈ ایفیکٹس بہت امپورٹنٹ ہے ان سکن کے سائیڈ ایفیکٹس کے لیے بھی ہم یہاں پر علاج کے دوران ان کا پریزوں کا فال اپ کر کے اور جو عدویات ان کو دینی ہوتی ہیں اوائنٹمنٹس دینی ہوتی ہیں وہ ہم دیتے ہیں کیمو تھرپی کی اور سائیڈ ایفیکٹس میں سب سے امپورٹنٹ انفیکشن ہے اور انفیکشن میں خطرناک انفیکشن بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں اور کچھ مائل نیچر کے بھی آتے ہیں لیکن اگر ہم وائٹ سیل کاؤنٹ کو نوملائز رکھیں تو کوئی اس انفیکشنز عموماً مریضوں کو نہیں آتے ہیں اور اسی طرح سے مریض کی ڈیٹمنٹ طریقے سے ہو جاتی ہے بریسٹ کینسر کی تشخیص میں جو امپورٹنٹ مراحل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ میموگرام ہوتا ہے اس کی فیسلیٹیز بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میموگرام کے بعد جو بائیپسی کی جاتی ہے اس کے لئے لیبورٹری میں ہسٹو پیتالوجی ڈیپارٹمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ دونوں فیسلیٹیز ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور اس کی تشخیص کے بعد ہم لوگ ریڈیالوجی کی طرف جاتے ہیں یعنی الٹرساؤنڈ اور الٹرساؤنڈ کے علاوہ سیٹی سکینز اور بونڈ سکینز بھی کرواتے ہیں یہ تمام فیسلیٹیز یہاں زیادہ دین ہسپٹل میں آویلیبل ہیں اس مریض کی بھی ہم نے تمام ٹریٹمنٹ کے پہلے انویسٹیگیشنز جتنی بھی کروائیں تھی وہ کروانے کے بعد ڈسکشن کر کے وہ پر ٹریٹمنٹ کی تھی تو یہ مرپس تمام فیسلیٹیز موجود ہیں اس کے بعد انویسٹیگیشنز کے بعد جو امپورٹن مرحلہ آتا ہے وہ ڈسکشن کا آتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہر دو ہفتے کے بعد ٹیومر بورڈ میٹنگ بھی ہوتی ہے ان ٹیومر بورڈ میٹنگ میں ہم تمام کیسز کو جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور جس میں مشکلات زیادہ ہوتی ہے ڈسکشن کی ہم تمام آنکالوجس سے سرجن سے ریڈیالوجس سے اور ہسٹو پیتالوجس سے ڈسکس کر کے اس کے بعد فائنل ڈسیجن پہ آتا ہے تو یہ جو تمام کام ہیں انویسٹیگیشن سے لے کے ٹریٹمنٹس تک کا تمام مرحلہ ہے وہ پیر ریویوڈ یعنی تمام ڈسکشن کرنے کے بعد ہی فائنل آئیز کیا جاتا ہے تو اس میں غلطی ہونے کا شبہ کافی کم ہو جاتا ہے سب لوگوں کو چاہیے اگر کوئی خدا نہ کرے کسی کو یہ بیماری ہو جائے تو اس سے چھپائے نہیں فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جیسا بھی ہو اپنا علاج کر رہا ہے حالانکہ یہ بہت کسلی ہے علاج لیکن میرے ہزبنڈ نے میرے بچوں نے میری بہنوں نے میرا بہت خیال کیا اور آج میں آپ کے سامنے ہوں میں اپنے ویورز میں سے تمام خواتین کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ بریسٹ کینسر ٹریٹیبل مرض ہے کیوریبل مرض ہے اگر وقت سے ہمیں پتا چل جائے اور کہیں پہ بھی کسی خواتین کو گلٹی محسوس ہو تو یقیناً وہ کسی بریسٹ سرجن کو جا کے ضرور دکھائیں اس کی انویسٹیکیشن کروائیں اور اگر تشخیص ہو جاتی ہے بریسٹ کینسر کی تو جلد جلد سے اس کا علاج شروع کرا دیں سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ایک میسج کے طور پر بتا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہمارے مریضوں کا اس میں کاؤسٹ کا آتا ہے یعنی فائننسز کا آتا ہے تو یہ فائننسز ہمیشہ پرابلم میں رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس فیسیلیٹیز میں ڈسکاؤنٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں جس میں کافی حد تک مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کا مدنظر رکھتے ہوئے ہم آپس تمام بریسٹ کینسر کی فیسیلیٹیز with good treatments and good doctors اویلیبل ہیں